محمد عیوب مغل کے مطابق دھورو نارو پریس کلاب کے سلانہ انتخابات دوزار تئیس کے لئے اتفاق رائے سے صدر لالا بھیل جنرل سیکرٹری علی جمانی جوائنٹ سیکرٹری آسم عارف قریشی نائف صدر زاہد قریشی اطلاع سیکرٹری کمر مگوار خزانچی امداد چوپان آفیس سیکرٹری نیاز علی بھٹی کو منتخب کیا گیا سیاسی و سماجی صحافی رینماو فیض محمودانی عارف قریشی راشد بھٹی نندلال مگوار او دیگر نے نو منتخب عدداروں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے دلی مبارک بات پیش کی اور مین ظاہر کی کی نو منتخب عددران علاقے کے مسائل آلہ ایوانوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرے بکش چانڈیو نے بدین میں امبلن سرویس ریسکیو ڈیبل وان ٹو کا افتتا کر دیا جم خانہ بدین میں افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائی مشین نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری وزیر علیہ السیند سید مراد علی شاہ کی ہدایات پر یہ سرویس بدین میں دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سندھ میں اب تک دو ست سترہ جدید ایمبلینسز محکمہ سیکھ کو دی گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایمبلینسز روڈ ہاتھ ساتھ اور دیہات کے دور دراز علاقوں سے شہر کی بڑی اصبتالوں میں مریضوں کو پہچانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ یہ ایمبلینسز صرف ایم ارجنسی مریضوں کے لئے استعمال ہوں گی فوت ہونے والے مریضوں کے لئے یہ ایمبلینسز استعمال نہیں کی جائیں گی ہر نائی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمند عید محمد ترین کی جن کے مطابق گورنمنٹ ڈگری کالج کے پرنسپل محمد آسیف نے ایڈوانس اکیڈمی آف سائنس اینڈ لینگوڈیز کا افتتاہ کر دیا اس موقع پر ڈسٹیک ایڈوکیشن آفیسر مومن خان تعمیر وطن پبلک ہائی سکول ڈائریکٹر زاکر شاہ مہمانوں نے اکیڈمی کے ڈائریکٹر زبیر خان کی کابشوں کو سراحا انہوں نے کہا کہ ہر نائی میں پہلی مرتبہ ملٹی میڈیا کے ذریعے سائنس کے مضامین اور لینگوڈج پڑھانا قابل از تعریف ہے اس طرح کی اکیڈمی سے ہر نائی میں تعلیم کا میار بلند ہوگا آخر میں اکیڈمی کے ڈائریکٹر زبیر خان اور سی او لیکچرار عبدالحنان ترین نے اکیڈمی کے حوالے سے تفصیلا گفتگو کی اور تقریب میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا خبر شامل کرتے ہیں سی بی سے ہمائنماندے الادات کے مطابق ملک بھر کی طرح سی بی میں بھی کرسچن کمیونٹی کے رہنما فرہاد مسیق ہوکر کی جانب سے کرسیمس کا تہوار انتہائی جوشہ ززوے سے منایا جا رہا ہے کرسیمس تہوار کی حوالے سے سرکٹ ہاؤس میں کیک کٹا گیا جس کے مہمانے خصوصی سیاسی سماجی رہنما میر اسغر خان مری تھے میر اسغر خان مری نے کرسچن کمیونٹی کے ہمرا کیک کاٹ کر کرسیمس کی مبارک بات دی میر اسغر خان مری صاحب کا اور جتنے ہمارے محززین ہیں اور جنہوں نے یہ تقریب منقد کی ہے سب دوستوں کا شکریہ کہ انہوں نے مسیحی برادری کی ان رونکوں میں شامل ہو کر کرسیمس کی خوشیوں کو اور زیادہ دبالہ کر دیا ہے مسیحی برادری صدی کا بہت مشکور اور انہوں نے اس خوشی کے موقع پہ ہمیں یہاں پہ بولایا ہے اور دنیا میں اس پتے میں بسنے والے تمام مسیحی برادری کے خوشی کے موقع پہ خبر شامل کرتے ہیں لورا لائی بلوچستان سے بیروچیف میاں محمد طائر بشیر رائے کے مطابق فلاہی قطر چیارٹی اور یونیسیف کے تامن سے سرکاری محکموں کے حلکاروں کے لیے دو روزہ ٹریننگ منقد کی گئی جس میں محکمہ سہت پی پی ایچ آئی محکمہ زراد پبلک ہیلتھ محکمہ لائف سٹاک منسپل کمیٹی محکمہ تعلیم کے حلکاروں اور سیول سوسائٹی کے حلکاروں نے شرکت کی قطر چیارٹی کے پروجیکٹ آفیسر فہد علی کیانی قطر چیارٹی کے ڈسٹریک انچارج عبدالمنان موسا خیل انجینیہ سیئے سمی اللہ شاہر نیدہ بطول اس میں محمود نے خطاب کرتے پہ کہا کہ قطر چیارٹی کی جانب سے اور یونیسیف کے مالی تامن سے اس وقت ہم بلوچستان چیزلا کوئٹا پشین چمن کلا سیف اللہ لورالائی اور چاگی میں پروجیکٹ چلا رہے ہیں میر کر کے ان کو دیے جاتے ہیں اور باتھرومز کی اہمیت اور ہاتھ دھونے کے فوائد کے حوالے سے ہماری میل فیمل سوشل موبیلائزر ٹی میں ان علاقوں جہاں پر باتھرومز اور ہاتھ دھونے کا کوئی رجحان نہیں ہے ان علاقوں کی خواتین و مردوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے بہت میند اور جانفشانی سے کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہم مختلف سکولوں میں جا کر مختلف تقاریب کرواتے ہیں اس موقع پر پروجیکٹ آفیسر فاہد علی کیانی نے کہا یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے نت نئے اجادات اور سہولیات ہماری روز مرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں آج کے محضب اور ترقی جافتہ دور میں بھی قرآن عرض پر ایسے کروڑوں انسان مجود ہیں جو صفحہ سترائی کے لیے بنیادی سہولیات سے قطعی محروم زندگی گزار رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں زلہ چاگی سے نئے انٹریو تیل کے حوالے سے جلاس منقض ہوا امیر عفیظ اللہ نوتزئی نے تیل منڈی میں جلاس کی صدارت کی اجلاس میں سردار عبدالبدود نوتزئی انایت اللہ نوتزئی کمر سنجرانی بابو رحمت اللہ نوتزئی محمود بڑیت سردار غلام نوتزئی سردار عبدالغیاس نوتزئی زاہر شہزاد نوتزئی اور دیگر نے شرکت کی مچ ڈھاڑر دالبدین کے تمام تیل منڈی برادری اور زمباد انٹری مالکان بھی موجود تھے جلاس میں تیل کمیٹی کو متفقہ طور پر ختم کر دے گا جبکہ نئے تیل کمیٹی کو سب کی مشابرہ سے لیا جائے گا پرانے اور نئے انٹری ایک ہونے اور جو نام کٹ چکا ہے تمام پر بات کی گئی اور اگلے جلاس میں یک مچ ڈھاڑر دالبندین اور سب کی رضا مندی پر کمیٹی بنائی جائے گی اس موقع پر ملہ نور خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چاگی کے تمام برادری جو تیل کے کاروبار سے منسلی کا اس حوالے سے ہم سب ایک ہیں اور انشاءاللہ زلہ چاگی سے انٹریو دے گر تمام جائز مسئلے کے لیے ہمہ وقت کوشہ ہے اور کسی بھی قربانی سے در ایک نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تمام نئے انٹریو کو شامل کریں گے چاہے تین ہزار ہو یا چار ہزار وہ کسی سے نائنصافی نہیں کی جائے گی جہانیہ سے بیرشیف چودری شفاق ایمن جیٹ کے مطابق جہانیہ سمیت دنیا بھر میں کرسمس کی تقریب کا سلسلہ جاری ہے کرسمس کے موقع پر ملکی اور غیر ملکی سطح پر تقریب نکت کی جاری ہے کرسمس کے موقع پر کرسٹن بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر سے سبتال جہانیہ میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا اس تقریب کے مہمانے خصوصی ایم ایس ڈاکٹر زہیب صادق سندھو نے شرکت کی اور کرسمس کا کیک کٹنے کے بعد کرسمس کی تقریب میں تحصیل ہیڈکوارٹر سے سبتال جہانیہ کے تمام سٹاف نے شرکت کی ٹپٹی ایم ایس ڈاکٹر آشر جاوید نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تحصیل ہیڈکوارٹر سے سبتال جہانیہ میں کرسمس کا کیک کٹا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل ازادی ہے اس موقع پر ملکی سلامتی اور امن امان کے حوالے سے بھی کی گئی اور تمام سٹاف کو کیک بھی کھلایا گیا ہیومن رائٹس ان جسٹس چیرمن کرائم کنٹرول سیل پاکستان زہیب اکرم افیاز مسیح ناصر انچارج کمپلینٹ سیل ہیومن رائٹس نے شمالی چرچ کا ویزٹ کیا کرسمس کے کٹا اور سیکیورٹی صورتحل کا جائزہ لیا اور فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے پر ڈی پیو ساہیوار اور وائرلیس کنٹرول رینج مسٹر سابر حسن محبوب ایسی سمیت یوسف والا تھانا کے ایس ایچو اسگر بھٹی صاحب انسپیکٹر آسیف اور ان کے عملہ سمیت سیکیورٹی برانچ اور سپیشل برانچ کا شکریہ دا کیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہیومن رائٹس ان جسٹس چیرمن کرائم کنٹرول سیل پاکستان زہیب اکرم صاحب اور انچارج کمپلینٹ سیل مسٹر فیاز مسیح ناصر صاحب نے سہیوال 73 پانچ سیل شمالی چرچ میں مسیح برادری کی خوشیوں کو دبالا کرنے کے لیے کرسمس کا کے کٹا اس موقع پر ہیومن رائٹس ان جسٹس کے انچارج کرائم کنٹرول سیل پنجاب مسٹر کاسم اکرم اور پنجاب کے سیکرٹری فنانس ملک وقاس اور ممبر مضمل نے بھی شرکت کی کرسمس کی تقریب کے اس موقع پر زہیب اکرم چیرمن کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس ان جسٹس نے مسیح برادری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیرمن کرائم کنٹرول سیل پاکستان نیٹ پر فار یومر رائٹس ان جسٹس کی جانب سے تمام مسیح برادری بزورت بچے ہیں یہاں پہ ان کو میں اپنے باری کرسکس کے اکام اور ساتھ سے اہم بات میں یہ کروں گا کہ اسلام ہمیں جو ہے امن کا درس دیتا ہے اور ہمیں آپس میں مل بانت کر رہنا چاہیے نہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اشارات ملانے چاہیے تو اسلام بڑا پیارا ہے تو ہمیں آپس میں ہم آنگی سے ہی رہنا چاہیے اس موقع پر ڈی پیو ساہی وال رینج وائرلس کنٹرول مسٹر سابر حسن محبوب ایچ سی اور مطلقہ تھانا یوسف والا کے ایس ایچو اسگر بھٹی اور ساب انسپیکٹر آسف سمیس پیشل برانچ اور سیکیورٹی برانچ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے راستے میں چیئرمن کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومر رائٹس اینڈ جسٹس مسٹر زہیب اکرم اور انچارج کمپلینٹ سیل ہیومر رائٹس اینڈ جسٹس مسٹر فیاض مسیح ناصر کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی اور شمالی چرچ کے اطراف میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے پر علاقے کے کرائم فائٹر ایس ایچو کی جانب سے چرچ کو سیکیورٹی فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایسے دبنگ پلیس افیسیر کے ہوتے ہوئے مسیحی برادری اپنی تقریب بے خوف کر سکتے ہیں اس دوران ہیومر رائٹس اینڈ جسٹس چیئرمن پاکستان مسٹر زہے بکرم اور فیاض مسیح ناصر صاحب انچارج کمپلینٹ سیل ہیومر رائٹس اینڈ جسٹس نے شمالی چرچ کی انتظامیاں اور قصوصی طور پر عظمی گل صاحب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس تقریب میں مہمانے قصوصی کے طور پر ہمیں کے کارٹنے کی دعوت دی تلہار سے ہمارے نمائندر تاہر سمون کے مطابق بدین حیدرابا شہارہ مویشی منڈی کے قریب تیز رفتار ٹرالا نے موٹر سائیکل کو کچل دیا جس کے باعث بارہ سالہ بچہ ماہر کمرانی موقع پر جان بھاک ہو گیا جبکہ چودہ سالہ فواد مہمبر سخت زخمی ہو گیا جسے طبیم دعات کے لئے رولر ہیلتھ سینڈر منتقل کر دیا گیا ہے